امریکی سپیس ایجنسی ناسا کا آٹیمیس ون مون مشن آج پورا ہو گیا رویوار رات گیارہ بچ کر دس منٹ پر اورین سپیس کرافت چودہ لاکھ میل کی یادرہ کر پرتوی پر واپس لوٹ آیا اس کی لینڈنگ میکسیکو کے گواڑا لوپ دویب کے پاس پرشاند مہا ساغر میں ہوئی ناسا نے پرچیس دن پہلے پندرہ نومبر کو یہ مشن تیسری کوشش میں لانج کیا تھا ناسا کی مطابق پرتوی میں اورین کی انٹری خاص ہے پہلی بار اسکپ انٹری تقنیق اپنا کر دھرتی پر لینڈنگ ہوئی اس پروسس میں تین سٹیپ تھے سب سے پہلے اورین نے پرتوی کے وایو منڈل کے اوپری حصے میں انٹری کی اس کے بعد یہ اپنے اندر موجود کیپسول کی مدد سے وایو منڈل میں بہار آیا آخر میں پیرا شوٹ کے ذریعے دو بارہ وایو منڈل میں اندر آ گیا اس کیپ انٹری کے دوران سپیس کرافٹ کے کرو موڈیول اور سروس موڈیول ایک دوسرے سے الگ ہو گئے سروس موڈیول آگ میں جھلت گیا تو وہیں کرو موڈیول اپنی تے جگہ پر پیرا شوٹ کے سہارے گیرا وایو منڈل میں دو بارہ انٹری سے اس کی گتی کافی دھیمی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ آرٹیمیس 1 مشن کا ایک تیسٹ فلائٹ ہے ناسا آرٹیمیس 2 مشن میں ایسٹرونوٹس کو بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ایسے میں دھرتی پر اورین کی لینڈنگ پر ویگیانکوں کی پینی نظر ہے اس کے علاوہ اس کیپ انٹری ناسا کی لیٹس ٹیکنیلوجی ہے اور اورین اس کا پہلا اٹیمٹ تھا اپٹ فلائٹ کے ریزلٹ پر ہی اگلی فلائٹ کی تیاری نیر بھر کرتی ہے اسے دوہزاد چوبیس میں لانچ کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے